موسیقی سب آئیوں پر آج لیگل دیرنگ سنڈر میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور سپیشلی شاہ صاحب کا شکریہ نا کرتے ہیں کہ جن کے انتھوزیزم میں گائیڈنس میں اور جنہوں نے ہمیں اس حد تک اگلیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے دیر ماہ کے بعد آج ببارہ وہی سنسلہ شروع کیا جو ڈسکانٹینی ہوا تھا وجہ باہر سیان باہر رمضان تھا کہ جس میں کافی بکلار یہاں پر روزہ رکھنے کی وجہ سے اویلیبل ہوتے تھے اس باروں میں اور اس وجہ سے ہم نے ڈسکانٹینی ہوا کیا آج کا یہ لیکچر یہ شیرن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جو آپ کو آپ کے ساتھ یہ لیکچر یا ڈیلیورنگ کر رہے ہیں اس سے ایکچولی ہم کو سیکھ رہے ہیں اور آپ کی جو رائے ہوتی ہے آپ کے جو کرشن ہوتے ہیں ان سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں ساری چیزیں ریو ہوتی ہیں اور ریو ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر نئی انویشن ہوتی ہے نئی بیس ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کنٹینیوٹی کے وجہ ہے کہ آج بہت سارے دوستوں کام اطلاع بھی نہیں دے سکیں اسی لئے یہ تعداد بھی کام ہے اور ہم نے یہی سوچا کہ شروع کر دیں چاہے کیسے بھی ہوتا ہے اور جن بھائیوں نے لیکچر نہیں دیکھیں یا پہلے نہیں سنیں وہ شاہ صاحب کے لیکچر اور جو یہاں پہ لیکل گیننگ سینٹر پہ لیکچر ہوئے ہیں وہ سب کے سب یوں کیوں پہ پڑھیں اور ہم نے ان کو ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے پہلے لیکچر ہوتے رہے تھے شروع میں جن کی اپنے ویڈیو نہیں بنوائی تھی لیکن آپ ویڈیو جو کہ بن رہی ہیں تو اس کی لئے چلیں گے یوٹیوب پہ سارے ہوئے ہیں آج آپ سے جو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کریمنل پرائیل ہیں اور کریمنل پرائیل سے پہلے کچھ چیزیں میں اپنے لجربے کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں آپ یوں سمسکتے ہیں کہ آپ کے فیکس آپ کے لا آپ کی ماسکریا جتنی بھی ہے قانون کی اس سے زیادہ آپ کی پریزنٹیشن وہاں پہ کام لے دیا ہے اور لاک آلیجز میں یا دیگر جگہوں پہ ہم جو لیگل ایٹھکس ہیں یہ جو ایڈوٹیس یا کریمنل ہے اس کو ہم کسی اقتر فورگو کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں آپ کے پاس سکل ہوتی ہے آپ پروفیشنل ہیں اور اس لیے آپ لوگ آپ کو آکے آئے کرتے ہیں بیل میٹر ہے ٹوٹل ڈسکلیشن اور کمیل سائٹ پہ بہت زیادہ ڈسکلیشن ہے اور اس پہ گھگلا کی جو پریزنٹیشن ہے دو تیر چیزیں آپ بلیڈ کرتے ہیں آپ گراف کرتے ہیں بلیڈن میں آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اس پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان گھگلا ہے وہ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پریزنٹیشن آپ کی ہمبلنیس آپ کی رسپیکٹ آپ کی آنڈر جو پورٹ ہے کو بہت میٹر کرتے ہیں اگر آپ کی باڈی لینگوی درست ہوئے گی آپ وہاں پہ بائیس یا کوئی ریڈی کیون قسم کی باتیں کرتے ہیں محول کو اسٹائل کرتے ہیں اگر انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں پورٹ کو یا حراز کرتے ہیں تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں تو کبھی کسی بگیوں کو بلیئے پلیئے گی اور یہ ٹرینڈ ایسٹا ایسٹا پورے صوبے میں اور ہر کہیں یہ ہی لیمینیڈیٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس ٹرینڈ پہ آج تک کوئی بڑا وقی نہیں تھا ہمارے استاد مدرم یہاں میں بیٹھے ہیں میں ان کو ہی فالو کرتا ہوں میں نے آج تک ان میں اگریشن نہیں دیکھا میں نے آج تک ان کی زبان میں ہسٹیلیٹی نہیں دیکھی آج تک ان میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی عدالت میں جا کے اپنی انتیلیکچرل سپریریٹی قیم کرنے کی کوشش کی یہ بھی ایک محول کو کمفرٹیبل کرنے کی ہے صورت آل ہوتی ہے آپ لوگوں نے اگر فوجداری وقالت کرنی ہے تو آپ کو محول کو کلمٹائز گا آپ کو ان کے ساتھ ہارمونی اسنس پیدا کرنی پڑے گی آپ کو کوٹس کے ساتھ جتنا وقیل ہمبل ہوگا جتنا اومیڈیس کے ساتھ جائے گا وہ نیومن ہے سب سے پہلے وہ آپ کی ہمینٹی آپ کی وہ بیہیوئر ایٹیچون وہ ہی آپ کا لیٹیچون دیٹرمن کرے گا وہ سب سے زیادہ کام کرے گا میں یہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی بڑا وقیل نہیں بنا جس کے وقالت کے ایٹیچون بیہیوئر ایٹیٹیٹس لیگل ایٹھکس نہیں جتنے ٹاپ پہ گئے ہیں ٹاپ پہ اس میں صرف ایکس او براؤر نہیں ہیں اس میں آپ کی پریزنٹیشن نہیں جس کے یامیل چاہتے تھے کہ آپ سے کچھ شیئر کریں جس میں آپ کی باڈی لینگویج ہے آپ کی فیٹ پہ ماسٹری ہے آپ کی لا پہ ماسٹری ہے یہ ساری چیزیں کھانٹ ہوں تو آپ نوجوان ہیں ایک جوش جذب بلبلے کے ساتھ آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ سینئر کو اپزرگ کرتے ہیں یہاں دیکھ لینا جتنے کی سینئر اگر معاول کو خراب کرتے ہیں اگر وہ کئی آپ کی نیو چیز ہیں لیوٹیٹس کانسل ہے کہ آپ اپوننٹ ناؤسل جتنے بھولا ہے آپ سے جو ایک دو ساتھ سینئر ہے اس کو ریسپیکٹ دے ایسا دے یہ ایسی پروکل ہے اگر میں کسی کا ادرام کرتا ہوں تو وہ مجھے ادرام ملنا ہی ملنا ہے اگر آپ کوڈ کے ساتھ اتنے فیملیر ہیں ریسپیکٹ کے حوالے سے تو آپ کو ریلیف ملنا ہی ملنا ہے وہ کوئی اور جاگیشو ہوں گے جو ریلیف نہیں دے گے وہ میں سمجھتا ہوں ان میں کوئی کہ مینوفیٹسر پرابلم ہوگا اس پرابلم کو ہم نظر نہیں کر سکتے لیکن مجھرٹی جو ہے وہ کسی پر بیس کرتی ہے کہ آپ کی ایٹی چھوٹ دے تو قانون اور فیکٹ ان دونوں پر آپ کو عبور اثر کرتے ہیں فیکٹ پر یہاں ہماری ریکورٹس ہیں قانون کو تو کہیں نہ کہیں دونوں صورتوں میں آ جاتی ہے اتھارٹی ایک طرف سے آگے اگر آپ کی فیکٹ پر ماسری ہے تو آپ کو دوسرے سے زیادہ تقریب بھی ہوگی اور آپ کا کیس بھی بہتر ہوگی یہ کچھ باتیں تھی آپ سے پہلے شیئر کرنا چاہتے تھے لیکن یہ کریمنل ٹرائل ایک سیشن میں ختم نہیں ہونے والا یہ ہم کچھ شروع کریں گے اور آئندہ اس کے کئی پارٹ کے حوالے سے اس کو شروع کریں گے ہیں دو چار پارٹس ہوں گے تو کریمنل ٹرائل اس سے پہلے دین چار سیجر ہیں پری ٹرائل جس میں ایف آئی آر ہے انویسٹیگیشن ہے اور اس کے بعد عدالت میں چلانا آتا ہے ایک صورتیان ہے دوسری صورتیان یہ ہے کہ آپ روز کمپلیٹ لے کے جاتے ہیں اس طرح سا لے کے جاتے ہیں سیکشن دو پر دو سو کتاب اس استغاسے میں آپ آگے لے کے جلتے ہیں جس میں اسٹیٹمنٹ آگے اس کرسل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس استغاسے کی صورتیان یہ ہے یہ پری ٹرائل سکیئے جاتے ہیں کہ یا ہم عدالت یہ سمجھ کیے کہ اس کی فردر انویسٹیگیشن کا واحد تو ون فیفٹی سن سی کتاب عدالت انویسٹیگیشن کے لیے میں بیجھ سکتے ہیں اور ون فیفٹی سن سی میں بازل مجسٹیٹ کو بیجھ دیا رہا ہے کہ وہ پولیس کو بیجھیں اور پولیس کو بیجھنے کے بعد پولیس کو پوری کاروائی بھی کر سکتی ہے جو ون فیفٹی فور کی ہے اور ون فیفٹی فور کی کاروائی تو باہر وہ چالان بھی ہوئی سکتی ہے یا پھر وہ انویری کروا کے واپس دیوے سکتی ہے یہ دو سو میں پہلا کام کیا ہے کہ فرسٹ کو اگزامن تکمپلینٹ فرسٹ کو اگزامن تکمپلینٹ کمپلینٹ کو اگزامن کرنے کے بعد وہ پولیس کو بیجھے گا یا پھر فردر بیوہ کی دواہ آنے ان کے لئے رکھے گا یا مجسٹیٹ کسی بھی آدمی کو حدر دن پولیس اکی سر تحسیندار کو بھی بیجھ سکتا ہے کسی وکیل کو بھی بیجھ سکتا ہے انکوئیری کے لئے کسی کو بھی بیجھ سکتا ہے کہ اس کی انکوئیری کر کے لئے سکوڑ دیتی ہے انکوئیری آنے کے بعد اگر وہ سمجھتے کہ کمپلینٹ جو ہے یہ وکیشیس ہے پرائیمہ فیشایی افینس کانسٹیوٹ نہیں ہوتا یا ادر وائز کوئی سیول نیچر کی ہے یا اس کو اختیار نہیں کیا یا اگریف پارٹی نہیں کیا بہت سارے فیٹس ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ ڈسکس کریں اور ڈسکس کی سنٹی کو ڈل نہیں اور دوسری صورت میں اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ پرائیمہ فیشایی کمپلینٹ میڈا ہوتی ہے اور افینس کے انگریڈیٹ پائے جاتے ہیں کمپلینٹ پریکنٹ ہے تو پھر وہ دوسری صورت ایشو آف پراسس کرتے ہیں اب جب وہ زن کو طلب کر لیا جاتا تو پھر عبیرہ صاحب کی ہو جائے اس کو ایف آئی آل میں لے آئے اس کو کمپلینٹ میں لے آئے دونوں پیٹلر بھی چل سکتی ہیں اور دونوں پروسیڈر بھی ایک ہی ہے چالانا لے کے بعد یا ایشو آف پراسس کے بعد دونوں کا پروسیڈر بھی دیں دونوں کی پروسیڈر میں فاسقہ فال کوٹ کیا کرے گی فاسقہ فال عدالت یہ کرے گی کہ وہ طلب کرے گی ملزمان کو اور ملزمان کو طلب کس طرح کرے گی اگر پولیس کیس ہے تو پولیس کی جبتار کر کے پہلے پیش کر دیں گی جیل میں ہے تو جیل سے طلب کرے گی اگر آپ کا کمپلینٹ کیس ہے تو کمپلینٹ کیس میں وہ کرے گی کہ ملزم کو سامن یا برن سامن یا برن کا کہاں سے ہم پروسیڈر تلاش کریں گے وہ شیڈول لیا ہوا ہے اس کے آگلی سے اس شیڈول کو پتا سامن بھی ہو سکتا ہے برن بھی ہو سکتا ہے سامن برن تک یہ ساری کوئیریز ہیں انویسٹیگیشن پہلے کمپلینٹ ہو گئی سیکشن دو سو دو سو تی دو سو چار اور تلبی ملزمان جو ہے اپیرنس آف رکیوس یہ بھی کوئیری ہے اور اپیرنس اگر نہیں آتا تو پھر اس کا پروسیڈر جائے اس کے برنٹ کے بعد اس کی پروکلینیشن ہوگی ایٹی سیمن کتاب اگر پھر بھی نہیں آتا تو پھر اس کو ایٹی ایٹ کتاب مجسٹیٹ جو ہے اس کی پروپرٹی اڈیچ دیں اور اگر پھر بھی نہیں آتا تو اس کے پروپیچول برنٹ جاری کر کے وہ لکھ دیں گے کہ جب بھی اگرفتار ہوگا اس کو پیش کر دیں گے یہ یہاں تک ہے کہ یہ پریٹ ٹرائل موزن کو عدالت میں حاضر آنے تک تو بھی جائے اور سیم ایف آئی آر کو پولیس کیا کرے گی ایف آئی آر کو پولیس یہی کرے گی کہ وہ برنٹ گرفتاری لے گی اس کو اس پیاری کرے گی اور وہ بھی برنٹ لے گی پولیس اس کی گرفتار کرتے جا پیش کرے گی تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کاؤگریزنس کہاں عدالت لے گی یہ تین سٹیجز ہیں تین طریقے ہیں کاؤگریزنس لینے کا کاؤگریزنس کا بینک کیا ہے یہی ہے کہ تیت اوور تو جج تو نوٹس کا میٹا یہ انکویری ہے وان نائنٹی کے تار اور وان نائنٹی کے تین طرح ہی ہیں یا پولیس کی رپورٹ پہ وان سیم اٹی تیری پہ یا پھر دوسری صورت میں کمپلینٹ پہ تیسری صورت میں ایس سو موٹو ہیں کہ وہ اپنے طور پر بیتا سکتے ہیں لیکن ہم جس پہ جس صورت رہا سے کنفرنٹ ہوتے ہیں وہ دو ہی ہیں یہ ایف آئی آرہ ہے یا کمپلینٹ ہے ان دونوں صورتوں میں پولیس اور عدالت یہ ساری اکویلی کرتے عدالت کو سامٹ کرنے کے بعد یہ پاؤگریزنس ہو اب اس کے بعد پاؤگریزنس کے بعد کیا پروسیڈر اڈابٹ ہوگا سب سے پہلے یہ پاؤگریزنس کے بعد عدالت دیکھی ہے وان نائنٹی کے تار کہ آیا میرا ٹرائل قسمات کا کیس ہے یا نہیں اگر سیشن ٹرائل ہے یہ بھی کہاں سے دیکھیں گے سیشن ٹرائل سیشن ٹرائل بھی آپ کو شیڈول جو سی آرکیسی میں دیلے کیا شیڈول وہ آپ کو گائنس پروائیڈ کرے گا کہ یہ سیشن ٹرائل ہے یا مجسٹر ٹرائل اگر وہ سیشن ٹرائل ہے تو ایڈ بانس کو ٹرنسپٹ کر دیتے ہیں پوری فائل اس تقاسہ ہے تو پیش ہوتے ہی وہ پادری انس لیتے ہی سیشن ٹرائل کو بھی دیں گے اور اگر پولیس کیس ہے تو وہ بھی سیشن ٹرائل ہے تو وہ وہاں بھی دیں گے اگر مجسٹر ٹرائل ہے تو وہ کوئی سمات کریں گے اب ٹرائل شروع ہونے سے پہلے کہ یہ دیٹرمن ہونا ہے کہ یہ سمری ٹرائل ہے یا ریگولر ٹرائل دو ٹرائل ہیں بیٹی افنسیز میں یہ میں لیسر پنشمنٹ ہے نیچر آب افنسیز کے گریوٹی کام ہے یا اس میں سمپل پنشمنٹ ہے یا اس کے لیے یہ ہے کہ ایسے افنسز ہیں جن میں ہپیل لائی نہیں کرتے یا عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں وہ سمجھتی ہے اب سمری ٹرائل کے لیے اگر مجسٹر ٹرائل پر تو اس کو سزا زیادہ ہونے یہ تین ماہ سے زیادہ ہونے ایکسید کرتی ہے تین ماہ سے زیادہ تو وہاں پہ چارج فریم ہوگا کہ وہی ریگولر ٹرائل والا پرسیجر ہوگا اگر اس سے کم ہوگی تو وہ ریگولر ٹرائل کا پرسیجر اڈاب نہیں ہوگا بلکہ کیا لکھیں گے وہ جس جاہاں میننس کی کھیں گے دیگ ڈائنگ پلیس اکریس کامان اور لکھنے کے بعد یا تو وہ کنکشن کر دے گے باقی پرسیجر سب کا ایک ہی ہوگا لیکن ہم وہی ریگولر ٹرائل میں ہی جائیں گے کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ بہتر پتہ چلے گا مجیسٹر ٹرائل میں بھی جب چالان آ جاتا ہے یا مجیسٹر کو طلب کر دیا جاتا ہے اور مجیسٹر آ جاتا ہے تو پہلا کام ہے اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ کونسٹل انگیج گئے اور یہ سیکشن ٹین آب کانسکیوشن آب پاکستان یہ سیف کار کرتا ہے کہ ہمیں ڈیو پراسس اپلا کے دار کانون کے دار ہمیں لیگل اسسسنس کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں اگر ہم مطلب کوئی ملزم بھی اپنے طور پہ اپنی ڈیفینس کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے یا مقدم میں مگو نہیں کسی اوٹو گیج کر سکتا تو یہ سیکشن مگو نہیں ہے یہ تین سو چالیس سیاہ پیسی تو اس میں پہلا بھی یہ لکھا ہوگا ہے تین سو چالیس وان میں کہ اکیوشن کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیا جائے گا اور وہ ڈیفینڈ کیسے ہوگا یا اپنی کاس پہ رنگیج کرے گا یا ریاست کر کے لیے اسٹیٹ کر کے لیے یہ اس کے لیے آئیت میں گولنڈ آرڈر بھی اس پہ گائیڈس فرام کرتا ہے کانسٹیوشن آب پاکستان بھی ہے اور پھر اس پہ لیگل ڈیسٹک لیگل کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں وہ ڈیسٹک لی ایل سی کمیٹی بھی وہ فرام کرتی ہے جس جج کے پاس ہوتا ہے وہ انطلب کر کے اور فیسٹلی اسٹیٹ بھی اس کی ادا کرتی ہے وہ سب سے پہلے کانسل انگیج دے گا کانسل انگیج کرنے کے بعد اس تغاثے میں اگر طلبی ہوئی ہے تو آپ نے تین دن کے اندر اندر وہ سٹیٹمنٹ قلبی کے آرڈر اور کمپلینٹ کا سکے گا یہ ساری چیزیں کی مسکر اکولات فرام کرتی ہے اگر کتنے اکیوز ہیں اگر اکیوز دس ہیں تو مسکر کا کامی دس دے لیگا کسی طرح چالانے میں بھی ہوگا کہ اکیوز نکنے ہیں اتنی کامیاں پولیس اس کے ساتھ لگا کہ وہ فرام کرتی ہے اور اکولات تقسیم کرنے سے پہلے کانسل کا کرنا دلو ہی گیا چونکہ یہ ٹیکنیکل بات ہے لائر کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا جب چار فرام ہونا ہے تو اس کو کامیز سپلائی ہونے کے بعد وہ مکمل دور پر اویر ہوئے تو اس کے اطلاف چارج کیا ہے اور اس نے کس چیز کا جواب دینا ہے اس کے اطلاف اکوزیشن کیا ہے اور اس نے کیا ڈیفنس لینا ہے ایڈمیشن پلیم کرنا ہے اس کی سچائی کو تصحیم کرنا ہے گھنٹی پلیم کرنا ہے یا آپ نے آپ کو کلیم کرنا ہے سکسٹی فائیو ڈی کے دار سیم پروسیدر ہے یہ سیشن جائے ساتھ کے بات پھر چارٹ فرام ہوگا اور گھنٹی پری بکھی جائے پری بکھی کرتا ہے یہ نہیں یہاں سے قریل شکل کومنس میں سب چارٹ جو ہے وہاں سے قریل شکل ہوتا ہے اس سے پہلے قریل نہیں اس سے پہلے سارا ایک قریل کا پروسیدر ہے کاغنیزنس لینا ملزمان کو طلب کرنا اور پلیس اپ قریل دیٹرمن کرنا یہ کاغنیزنس میں ڈیٹرمن کرنا کہ آئے یہ یا سیشن جائچ کا ہے یا مجیسٹیٹ کا ہے سمریٹ رائل ہے یا یہ ریگولرٹ رائل ہے یہ ساری چیزیں اور ایک اور ہے کہ پولیس رپورٹ آتی ہے اسے اگری یا دس اگری کرنا یہ بھی گوئے گیا اور اسے ہم ایک جیکٹی وارڈر کرتے ہیں اب ایک چیز اس میں اور آتی ہے چونکہ ایک ایک چیز پہ ایک ایک دن کا پورا چاہیے کہ اگر اس تغاثے بھی کسی کو طلب کر دیا گیا ہے تو اس کے پاس کیا رہی ہے اور اگر کسی کو ڈیس میں سے اس تغاثہ کر دیا گیا ہے تو اس کے پاس کیا رہی ہے اس کے پاس رویین کیا رہی ہے اور جو آمنی سیشن کو میں مجیسٹیٹ کیا رہتے خلاف کرتے ہیں اور رویین کا سپورٹ جو ہے وہ امتہائی مہار ہو اگر کتنے بھی اس تغاثے یہاں تغاثے ہیں اس کی رویین دائر ہوتی ہے اور رویان دائر انہوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر سیشن جیسے سمجھتا ہے یہ اڈیشنل سیشن جیسے کے پاس ہے کہ اس کو کوئی کل نگلٹ کیا ہے کل ریگولٹی ہے تو اس میں مجیسٹیٹ شاہد نے کو وارڈ آف یو رسٹیکشن ہے تو انہوں نے اس کو ریمان کرتا ہے کہ وہ اس کو درست کریں اور دوبارہ فیصل کریں وہ نہ ہمیں ایک ویٹ کر سکتا ہے نہ اس کمپلین کو کوئیش کر سکتا ہے وہ اس کو کوئی اٹھ دیا رہنے ہیں صرف ریمان کریں اب یہاں ایک اور صورت عام ہے کہ ریمان کے بعد آیا مجیسٹیٹ کیا کرے گا یہ ہائی پورٹ تردیس ریمان ہوتے آتے ہیں وہ دوبارہ تلوی کر دیں تو یہ ٹوٹل افتیار مجیسٹیٹ کے پاس ہے کبھی نہیں کیوں گا کہ ریمان ہو اس کی مردی ہے تو وہ اس کو کریں مردی نہیں ہو تو پھر دوبارہ ہوئی فیصلہ کر دیں یہ ایک مسکنسکشن ہے کہ ہم رویان میں جاتے ہیں تو رویان میں یہ ہوا ہے اور مجیسٹیٹ نے نہیں کیا تو مجیسٹیٹ دو بھی کرتا ہے یہ آلٹیمیٹی اس کا ریڈرٹ جو ہے یا تو آپ کو ملنا ہے دو سو مچاس ایک کتاب یا فائنال اس کی جائیٹمنٹ آنی ہے یکوٹر یا کلیکشن ہے یہ اترے بھی کمپلینٹ کے کیس ہیں جن میں تلوی ہے اس بھی گئی پورٹ کی جرائی کر ایمان ہی ہوتا ہے اور فیصلہ آلٹی مجیسٹیٹ بھی کرتا ہے اور یہ انکوئری چل رہی تھی 145 بھی انکوئری ہے یہ سو ساتھ ایک سو ایک کاموں کی بھی انکوئریز ہیں جو بھی کرتے ہیں اور اتنے اس قسم کے انکوئری ہے تلوی کی انکوئری ہے یہ ساری چیزیں انکوئریز لے جائے آپ چچار روپیس کے بعد چارج کے بعد شروع پیٹا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ پچھلی ساری چیزیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ آپ کسی بھی پوریش فائل کو اور چالان کو لیتے ایک دفعہ پڑھیں اور طلبی کے حکم تک آپ کے سامنے کوئی آڈر ہو جائے اور آپ ایک ایک کوئیسٹن کریں اور ایک ایک کوئیسٹن کے ساتھ ہمیں بھی یہ موقع ملے گا کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں اور ہم بھی اسے چیخیں گے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انڈرس کرنے گا آئے گی ساتھ اب جب چارج فرین ہو جاتا ہے تو چارج کے بھی پروفیڈر ہے کہ چارج کیسے ہوگا چارج سیکشن 2.1 سے لے کے آگے 237 تک سی آگے کسی بھی چارج اور چارج کا بڑا لمبا چھوڑا پروفیڈ ہے جو بھائی کل کو اتیان دینا چاہتے ہیں تو چارج کے پروفیڈر ہے تکریبا آرے اتیان میں آئے گا اور سیشن یا اے ایسٹے کو اتیان دینا چاہتے ہیں ان کے لئے تو یہ انڈر پرکٹنگ آتے ہیں سیول جیسٹ کے اتیان میں بھی آتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس لئے ٹیکنیک آلائکس کو سمجھتا ہوئی نہیں ہے اور ادر وائز کسی بھی افینس کا چارج اگر پی پی سی دیکھتے ہیں اور افینس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لئے چارج پورا بنا ہوتا ہے اور اسی کو پڑھ کے سارے یہ چارج ہاتھ لگاتے بھی ہیں اس سے بہر نہیں جاتے تھپٹ کا ہے کہ آپ ڈے پلے اس نائی آپ نے یہ کیا اور ڈی بریزر صاحب یہ کیا تو یہ آپ کامی کسی لیتے ہوئے آپ کے خلاف یہ چارج کر جاتا ہے وڑی اوکری نگل کی آرنار تو چارج کا ایک پرفارمہ بنا ہوا ہے ہار اپنیس کا وہ آپ ایک ایک دفعہ پڑیں گے تو میرا خیال ہے دیکھ لیا آج تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کا لیکچر ہم چارج تک ہی رکھیں گے اور اگر کوئی بائی جاتا ہے تو وہ اس کے question answer یوں کر سکتا ہے کیونکہ مین شاہ صاحب کا لیکچر شروع ہونا ہے تو اس لیے میرے لیے آج یہ ہی کافی ہے اور ایک suggestion کے ساتھ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلہ بائی نے ایک suggestion نہیں کی کہ جو ایڈوکیسی کا کلر ہے جو flavor ہے جو اس میں ڈھل گئے وہ debate on news اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صاحب لوگ اس میں participate ہم شاہ صاحب کے حکم سے کیونکہ یہ گائیڈنس کو مین ہی نہیں کیونہی ہے کہ آئندہ کسی لیکچر کوئی مین میں سکتا ہے آپ آئیں آپ کو ایڈوکیسی کا فان نہ آیا چونکہ جو ریپرزنٹیشن ہے یہ بہت کام کرتے ہیں اور یہ کہیں نہیں ہوتا آپ یہاں پہ امبور ٹرائل کریں کہ یہ کسی کو بیل دے دیں کسی کو medical certificate کی رغیان دے دیں کسی کو کوئی اور دے دیں کوئی after rest کر لیں کوئی کسی اور فرم پہ کر لیں تو وہ بیل پہ آکے دو گروپ بن جائیں اور دونوں باری باری بیعث بھی کریں اس بیعث کے ساتھ آنیاں سمائیتے ہیں کہ زیادہ اور آپ لوگوں نے ایک سکل لائے گی پروفیشنل سکل لائے گی ہم بھی اس سے سکیں گے آپ بھی سکیں گے تو اگلا لیکچر جو ہے وہ چار سے آگے ہیں وہ پیس سے حادش ہوگے ہیں آپ کی میربانی کو question ہوں گے وہ شاہ صاحب کے لیکچر کے بعد پیش ہوگے ہیں اور آپ کی میرے گے آپ کی مرے گا مرے گا افراد کی کا دار اس کی احمرت کی حافظ پیش دے سوال کی توانا آپ کی حافظ کہ آپ اپنی ماں کبھنے بطور تک پک پکر اگر آپ اپنی دکتوں پک پک تو وہ ایک سے پھر دو اور پھر چار اور پھر آر اور پھر سمار اس کا پھر تکڑھ دے لہٰذا اگر آج آپ کی تعداد کم ہے تو یہ کوئی اتنی پریشانی بات نہیں ہے کم ہو یا زیادہ ہو سوال یہ ہے کہ جو بات پہنچانا چاہتے ہیں کیا وہ بات پہنچ رہے گا آج کے لیے جو موضوع کیا گیا وہ دہائے اہن اور پھر سوشی قول پر توجہ بتا رہے ہیں اس موضوع کو سمجھے سے پہنے اس کی بنیاد باتیں میں آپ سے آج کنگوں کے بعد لیکن انچانتا ہوا رہے ہیں اس وقت دنیا ہر نقشہ میں آپ دیکھیں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کی مختلف انقام مختلف تحضیب ہوئی حامل ہیں ہر قوم اپنے اندر ایک تحضیب ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن آز سکر رہا ہے تو اس کے یہ معنی ہر کس نہیں ہے کہ زمین شرنگ ہو رہی ہے بلکہ اس کی نمہ رہے ہیں کہ ہم قوموں کو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں پرائے عرض کے سکر رہے ہیں کہ اقوام آلد ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں جب قومیں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی تحضیبیں بھی تو لوگوں کو ساتھ پر ایک پارش کرتے ہیں اور جب تحضیبیں قریب آ رہے ہیں تو اس سے بیلتائی پیرا ہو گئے ہیں تو اس نے کہتے ہیں ہنگٹنٹن تو یہ کہتا ہے کہ تحضیبیں قریب آ رہے ہیں تو قریش اور سیولائیزیشن ہوتا ہے تحضیبیں آپ اس میں قطرہ آ جاتے ہیں لیکن اس وقت دنیا یہ سمجھتا ہے کہ تحضیبوں کا تکرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے تحضیبوں کو تکراؤں سے روکنا ہوتا ہے لہذا اس تحضیبوں کی تکراؤں سے روکنے کے لیے ہمیں جاکا پڑے ہیں وہ تحضیبوں کا تکراؤں اگر ہو تو اس کے نتائج کیا ہوگے فرض کریں دو تحضیبیں قریب آ کر ایک دوسرے سے تکرا جائیں تو اس کے نتوجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تحضیب طاقتور ہوگے وہ کمزور تحضیب پر غالب آ جائے گی کمزور تحضیب ختم ہو جائے گی تحضیبوں سے غلبہ پا رہے گی دوسری شورت میں ہے کہ دونوں تحضیبیں برابر کی طاقت رکھیں اگر وہ دونوں برابر کی طاقت رکھیں تو ایسی طاقتور ہوگے وہ دووں برابر تکرائیں تو دووں پاش پاش رکھیں اور اس کے نتیجے میں ایک تیسری طاقت ایک تیسری طور نوزاروں پر اپنی تحضیبوں سے پیدا کریں ایک تیسری صورت آج کہ ہر تحضیب اپنے دائرے میں رہ کریں اپنے اپنا کام کریں اپنے اپنے دائرے پر رہیں دونوں تحضیل میں زندہ رہیں اور اپنے دنے کی قصدر قوم کے قصدر کیسے سکتے ہیں؟ اب جب ہم دنیا پر اس وقت نظر دالتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے بوسرے پر قریب آ رہے ہیں لیکن اس قرب قرب کے آلے میں سے قوم کے اتراؤ کا اندیشہ پڑھ رہے ہیں جب ہم دنیا کے لقشے پر نظر دالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اکرافیائی تریکھین کے بتار کریں شمالی امریکہ کا نظر دیکھنے شمالی امریکہ کا نظر دیکھنے ورپ کا نظر دیکھنے ایسیا دیکھنے ارسی بیانی تریکھنے ایک یہ نظر پر غور کنیں شمالی امریکہ کے دونوں طرح سبھنٹ میں ایک طرح باہرار کا انوس اسی طرح بھائن کری پہل یوربی ایسیا کو اس سے خواہر جو بھی آمنی کا ہو دیکھتے ہیں کہ اس کے دنوں گا سب مرے اوہیننوں اور مریف الکا ہے اور نیچے مرے اوہینے اب تو آپ اس کے چاکہ چاہتے ہیں اس کے شمار میں مرے وڈی بیشو مار جی روم بھی خریف بانگار مرے ہین مرے اوہین تو وہ اور کو دیکھتے ہیں اس کے تین سرسونے ہر مرے اوہیننوں برہ اوہیننوں اور ایک نسکو یوڑال میں یوڑال موسٹ انڈریشیاں پر آسکریا کو دیکھتے اس کے چالوں دیکھ سکتے ہیں یہ جو دنیا کی ترقیب بنی ہوئی ہے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں یہ ترقیب جو برافیائی ترقیب کے لاتے ہیں لہذا ان کے اندر پیدا ہونے والی اقوام ان کی ترقیب بہترکی ترقیب ہے اور جب ان کی ترقیب بہترکی ہے تو ان کی تحصیل بہترکی اور جب تحصیل بہترکی ہوگی اس کو کھرنے پھولنے کے لیے وہ بہترکی عوامر کے ترقیب لہذا جب تحصیل باقت ہوگی ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ دنسل کی تحصیل بہترکی ہے اب غلبہ پانے کے جو طریقہ دور حاضر میں اختیار کیا گیا ہے وہ موضوع وحث ہے کہ آج کے دور میں ہر تحصیل کمزور تحصیل پر غلبہ پانے کے لیے کوشش کرتی ہے اس کے لیے طریقہ ایزار کیا ہے کہ جس قوم پر غلبہ پانا ہے تاکہ تو تحصیل بہترکی تحصیل کو تکڑوں کے بارے جب تحصیل تکڑوں میں بڑھتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی تحصیل کو بسوط کرتا ہے وہاں ایک بڑی قوم ایک بڑی تحصیل کی حامل قوم چھوٹی چھوٹی قوموں میں بسوط کرتا ہے اور یہی یہ قصور ہے کہ بیوائی سنپور جب بڑی تحصیل چھوٹی تحصیل کو ہڑپ کرنا چاہے تو وہ چھوٹی تحصیل کو بڑھتا ہے اس کو بچنے کے لیے اس صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی قوم کو تندرست کو دوانہ کرنے کے لیے اپنی تحصیل کو پڑھتا کرتا ہے